بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزار بیس میں یہ مقدمہ درجوہ تھا یہ خاتون کون تھی اس خاتون کو جو چھبیس سارا خاتون کو جو سزائے موت سنائے گئی ہیں لیکن اس کی خبر جو ہے مینسٹریم میڈیا برخصوص پاکستان کا جو میں الیکٹرونک میڈیا انہوں نے نہیں چلائی اس کی وجہ بھی میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو جج صاحب ہیں ان کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں اس کی بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتانی ہے کہ یہ جج صاحب کیسے ہیں اور سزا جو انہیں دی ہے اس کو میر اس کی بات کرے وہ کس طرح کے ریپورٹنگ کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو خاتون ہے انی کا جس کا نام ہے اس کا انی کا عطیق اور جو حسنات فاروق صاحب ہیں ان کا آپس میں ریلیشن کیا تھا یہ خاتون تعلق کہاں سے رکھتی تھی اور کس بات کے اوپر معاملہ توہین امیز میسجز تک پہنچا بلاخر اور ایک سے سوا سال ایک سار کے بعد اس خاتون کو جو ہے سزا ملی ہے یہ سزا کیسے ملی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حسنات کیوں چاہتا تھا کہ انی کا جو یہ میسج اگر ڈیلیٹ کر دے تو وہ شاید اس کیلئے کوئی نرم گوشہ رکھیں اور مقدمہ درج نہ کریں یہ تمام انسائٹ سٹوریوں ساتھ آپ کو ایک ایف آئیے کے ایک اہلکار جس نے کچھ باتیں بتائی ہیں وہ بھی اس ساری انویسٹیگیشن جو گھوم رہی ہے اس انویسٹیگیشن کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل اگ چل کیسکرائب کرتمی کیا کہیں کامنٹ سیکشن میں اپنی کیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کیونکہ کامنٹ بے سے قلی آپ کے نظری آپ کے جو سوچ ہے آپ کی جو اپروچ ہے اس کا اظہار ہوتا ہے اور اس سے ہمیں بھی بہت فائدہ ملت ہے اور سیکھنے کو بھی ملتا ہے دوستو یہ دو ہزار بیس کا واقع ہے کہ جب انیکہہہ ساہبہ جو 26 سال ان کی ایج ہے یہ ایک اسلامباد میں ایک سامنجھ آگیئے کی انجئو ٹائپ تھی وہاں پر یہ ملازمت کرتی تھی وہاں پر ان ان کے حسنات صاحب کے بارے میں جو ایف ایئے کے انویسٹیکیشن کے ایک اہلکار ہے اس اہم رکوں نے جو ہے ایف ایئے کے اس نے بی بی سی کو بقیدہ اس کے اوپر نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کچھ انویسٹیکیشن پروائیڈ کی ہیں کچھ معلومات پروائیڈ کی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ اس میں تعلقات تھے سلام دعا تھی اور ان کے درمیان کسی بات کے اوپر ان بن گئی جس کے اوپر اس نے توہین آمیز میسجز اس کو بھیجے ویٹسائپ کے اوپر اور یوں اس بندے نے یعنی کہ حسنات نے حسنات فاروق جس کا نام ہے جو مدعی مقدمہ ہے اس نے اس سے مطالبہ کیا کہ آپ یہ میسجز ڈیلیٹ کر دو تو میں اس کے اوپر کچھ نہیں کروں گا لیکن وہ خاتون جو غصے میں لال پیلی ہو گئی تھی جو بھی اس کو کہیں اس میں ہو گئی تھی اور اس میں اس نے توہین آمیز میسجز کیے تو اس کے اوپر پہل آخر اس نے سائبر کرائم ونگ یعنی کہ ایف ای اے سے رجوع کیا اور یوں یہ مقدمہ جو ہے ایڈیشنل سیشن جج راول پنڈی جیڈیشنل کمپلیکس نیا ہے وہاں پر یہ چلتا رہا اور ایک سوا ایک سال کی سامات کے بعد تمام پر جو دستاویزات ہیں یا ثبوت ہیں جو فرانسک آرڈٹ جیسے کہتے ہیں جو ویٹسائپ اور کنورسیشن اور ان کے درمیان چیک کیا تھا تو اس کے اوپر بھی یہ ثابت ہو گیا کہ میڈم نے یہ جو بھی اس کے اوپر الزمات تھے وہ سچ ثابت ہوئے اور وہ سکرین شاٹ بھی عدالت کو پروائیڈ کیے گئے لیکن خاتون نے اس جرم سے جو ہے وہ انکاری ہوئی اور کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اس خاتون نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے خامخا کا ایک مقدمہ ہے بارن عدالت نے یہ مقدمہ چلتا رہا اس کے بارے میں جناب مقدمہ میں توہین رسالہ توہین مذہب انصداد سائبر کرائم کے تحت اس کے خلاف جو ہے اس حسنات فاروق صاحب نے مقدمہ ترج کر رہا تھا جس کے اوپر عدالت نے تمام تحقیقات اور تمام شواہد کو مدن نظر رکھتے ہوئے 290 5A کے تحت 10 سال قید اور پھر 50 ہزار پر جرمانہ اور اس کے علاوہ مجرمہ کو آئین کی دفعہ 295C کے تحت سزائے موت اور 50 ہزار پر جرمانہ اس کے علاوہ جناب 29A کے تحت 3 سال قید اور 50 ہزار پر جرمانہ اور سائبر کرائم پیکا ایکٹ کے تحت سیکشن 11 کے تحت جو ہے 7 سال قید اور 50 ہزار پر جرمانی کی سزا ان کو سنائے گئی ہے کیونکہ جرم ثابت ہو چکا ہے اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ جرمانی کے ادائیگی کے صورت میں مزید اس کو چھے ماہ سزا کاٹنا پڑے گی اور یہ تمام جتنی بھی سزا ہے میں نے آپ کے ساتھ بیان کی یہ بیک وقت عدالت حکم ہے کہ بیک وقت سٹارٹ ہوں گی اور اس کے اوپر عمل ہوگا بارل عدالت کے فیصلے پر اس نے انکاری ہوئی تھی لیکن بی بی سی کے پوچھنے پر جو ایک ایف ایئے کا الکار ہے میں اس کے الفاظ ہو بھو پڑھ دیتا ہوں آپ کو پتا چلے کہ یہ معاملہ تھا گیا مجرمہ انکہ اسلام آباد کی رہیشی ہیں اور ان کا راول پنڈی کے رہیشی حسنات فاروق کے ساتھ تعلق تھا یہ ایف ایئے الکار کہہ رہے ہیں اس نے بتایا کہ کسی معاملے پر دونوں کے درمیان ان بن ہو گئی اختلاف پیدا ہو گیا جس میں غصے میں آ کر مجرمہ نے توہین آمیز جو ہے الفاظ لکھ کر حسنات فاروق کو ویڈ سیپ کیے تھے اور الکار کے مطابق حسنات فاروق نے جس کی مدیت میں یہ مقدمہ ترج کیا کیا ہے اس نے مجرمہ کو ایسے الفاظ توہین آمیز الفاظ کو ڈلیٹ کرنے اور اس پر معذرت کرنے کیلئے اسرار کیا اور کہا کہ آپ اس پر معذرت کریں جس پر ایف ایئے الکار کے باقال مجرمہ نے ایسا کرنے سے صاف انکار کیا یعنی کہ انکار کر دیا ایف ایئے الکار کیا کہنا تھا کہ انیکہ انیک ایک نیجی دارے میں کام کرتی ہیں اور جب انہوں نے مدعی مقدمہ کی ترخواست پر عمل درامت نہ کیا تو حسنات فاروق نے یہ معاملہ لے کر ایف ایئے کے سائبر کرائم ونگ کے پاس آ گئے انہوں نے کہا کہ مذکورہ شخص جو ہے اس کی ترخواست جو ہے مائی دو ہزار بیس میں یہ جو ہے درخواست ترج کی گئی جس کے بعد ملزمہ کو حراست میں لیا گیا اور ان کے زیر استعمال جو موبائل تھا وہ بھی اس کو مرامت کیا گیا اس کے بعد اس کا فرانزک کیا گیا اور جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ توہین ہمیں اس پیغامات ملزمہ نہیں کیے تھے بجوائے تھے اور انہوں نے اس مقدمے کی تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ توہین ہمیں اس پیغام بھیجنے میں ملزمہ خود ہی ملوث تھی اور انہیں ایسا کرنے پر کسی نے اکسایا نہیں تھا ایسے کوئی شواہد نہیں ملیا عموم نہیں ہوتا ہے کوئی اکساتا ہے آپ کو آپ کے جذبات ابھرتا ہے یا فریق سانی ایسے الفاظ کہتا ہے بھی ثابت نہیں ہوا یعنی کہ ملزمہ نے جو بھی کیا خود کیا کسی نے اس کو اکسایا نہیں ہے بارہ الکار کے مطابق مجرمہ اس وقت درہالپنڈی کی اڈیالاچیل میں قید ہیں اور وہ اس معاملے میں انیس سو ساٹھ میں جو بنائے گیا ایکٹ ہے اس کے مطابق اس کو سزا سنائی گئی ہے بارہ یہ تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ ملزمہ جو ہے اس پر ملوث تھی اس سے پہلے یاد ہوگا گزشتہ ہے ایک سے ڈیڑھ افتہ پہلے کی بات ہے کہ ایک اور مقدمے میں بھی اس طرح کی سزا سنائی گئی تھی اور یہ راولپنڈی میں اس مہینے میں سزا موت کی توہینی رسالت کے معاملے پر دوسری سزا سزا ہے یعنی کہ ایک بات جو سامنے آئی ہے وہی ہے کہ اگر ادارے خود تحقیقات کریں اور مذہبی جماعتیں اس کو خود لے کر اس طرح نہ چلائی کریں یا مطلب ہے کہ دباؤ نہ ڈالیں وہ مجلسطہ سامنے آتا ہے چکوال میں ہم نے سامنے آیا کہ لوگ گاڑیاں بھر کے عدالت میں جاتے ہیں عدالتیں پھر چاہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں برہر میں نے آپ کو بات کی کہ جسٹس ادنان مشتاق صاحب شنیل یہ پہلے لاہور میں تھے بہت نفیس مزاج کے مالک ہیں میں خود ان کی عدالت میں جاتا ہوں کیونکہ میرے پر خود ایک معاملہ ہے اور اس کے اوپر چل رہا ہے ڈیفامیشن کا کیس قبضے کی سمین کے اوپر ہوا تھا اس کے وہ بھگت بھی رہے ہیں وہ میں بہت سے دوست جانتے بھی ہیں تو میں ان کو پرسنلی بھی جانتا ہوں دھیمے مزاج کی ہیں اور کوئی یعنی کہ سخت گیر نہیں ہے جسے کہنا بطلب ہے کہ وہ ہیں چیزوں کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں تو بارال جتنی بھی چیزیں ہیں ایسا لگ رہے ہیں کہ وہ قانون کے روشنی میں ہوئے ہیں اور شماعہ میں ہیں اب یہ ان کے پاس پلیٹ فارم یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں جائیں گے ہائی کورٹ سے بات سپریم کورٹ آگے دیکھیں اس کیس کا کیا بنتا ہے تب تک مجھے دیجئے جات انشاءاللہ اس کیس کو فالو کریں گے آپ نے دعویوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ